السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید متحدہ رب امراد چاند پر مشن بھیجنے والا پہلا اسلامی ملک بن گیا خالیجی میڈیا کے مطابق یو اے ای نے چاند پر اترنے کے لیے روور راشد سپیکس ایکس کے راکٹ کے ذریعے امریکی ریاست فلوریڈا کے لان سینٹر سے خلائی سفر پر روانہ کر دیا راکٹ میں روور کے ساتھ ایک جاپانی کمپنی آئی سپیس کا لینڈر بھی روانہ کیا گیا ہے جو چاند کی سطح سے گرد کو اکھٹا کر کے امریکی خلائی دارے ناسا کو فروخت کرے گا یہ پہلی بار ہوگا جب چاند کو کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال میں لائے جائے گا بتایا گیا ہے کہ لانچ کے 35 منٹ بعد آئی سپیس لینڈر راکٹ سے الگ ہو گیا جس کے اوپر یو اے کا روور بھی موجود تھا لینڈر کے الگ ہونے کے بعد سپیس ایکس کا فیلکن نائن راکٹ کامیابی سے واپس زمین پر لینڈ کر گیا دبائی کے نائب صدر اور حکمران شیخ محمد بن راشد اور دبائی کے ولی حید شیخ حمدان بن محمد اس تاریخی لمحے کا مشاہدہ کرنے کے لیے محمد بن راشد خلائی مرکس کے کنٹرول روم میں موجود تھے محمد بن راشد خلائی مرکس کے ڈائریکٹر جنرل سالم علماری نے کہا کہ یہ ایک بہت دل دس پلانچ تھا ہم بہت خوش ہیں یہ منصوبہ بندی کے مطابق ہوا یہ سفر مشکل ہے لیکن ہمیں اس پیس پر بھروسہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بتایا گیا ہے کہ اس روور کا وزن دس کلو گرام ہے کامیابی سے چاند کی سطح پر اترنے کی صورت میں یہ پہلی بار ہوگا کہ کسی مسلم ملک کا مشن چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہوگا اس روور میں دو ہائی ریزولیشن کیمرے مایکروسکوپ کیمرے تھرمل ایمیج کیمرے اور دیگر ڈیوائزز نصب ہیں اور اس کی مدد سے چاند کی سطح پر تحقیق لی جائے گی ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ لانچ کامیاب رہا ہے مگر چاند پر اترنا بھی آسان نہیں کیونکہ ایسے اقتہائی سے زیادہ مشنز ناکام رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب تک صرف امریکہ چین اور روس کے مشن ہی کامیاب بھی سے چاند پر اترنے میں کامیاب ہوئے امید ہے کہ جاپان اور متحدہ رب امارات کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہونے والا ہے جبکہ حالیہ برسوں میں بھارت اور اسرائیل کے چاند پر بھیجنے والے مشنز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ